اگر ہاں تو کیسے؟ جو ایڈوانس لیول کے میڈیٹیٹرز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہی اس کو پرابت کر پاتے ہیں ہم نے جو سات چکروں کے بارے میں اب تک سنا ہے وہ نورمل یوگ گرو دوارا پبلک پلیٹ فارم پر پبلش کیے گئے ہیں پر یہ جو چکر ہیں جس کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ زیادہ در پبلک چرچہ میں نہیں ہوتے ہیں تو آج ہم اسی سات چکروں میں سے کچھ چکروں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کہاں پر ہوتے ہیں انہیں کیسے ایکٹیویٹ کریں اور ایکٹیویٹ کرنے کے بعد کونسی صدھیاں پرابت کر سکتے ہیں سواگت ہے آپ کا یو آر یوگی میں آپ نے مولادھار چکر سے سہسرار چکر کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا پر مولادھار کے نیچے ایک اور چکر ہے اور سہسرار کے اوپر بھی اور چھے چکر ہوتے ہیں ویسے تو ہماری بوڑی میں کل ایک سو چودہ چکر ہوتے ہیں پر کچھ چکر جو شریر کے اندر ہوتے ہیں وہ آلریڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یا پھر کچھ چکروں کو جگانا پڑتا ہے پر یہ جو سات چکر ہیں ان میں سے چھے چکر شریر کے باہر ہی ہوتے ہیں اور ایک چکر شریر کے پام کے نیچے والے بھاگ میں ہوتا ہے پام کے نیچے بیچ والی جگہ سینسیٹیو ہوتی ہے وہ سینسیٹیو جگہ کے سینٹر والے بھاگ میں ایک چکر ہوتا ہے جسے ارث سٹار چکر بولتے ہیں ویسے تو دونوں پیر میں یہ چکر ہوتے ہیں پر پرش میں لیفٹ والے پام میں اور ستری میں رائٹ والے پاؤں میں زیادہ تر ایکٹیویٹ ہوتا ہے سہسرار کے اوپر والے چکر ہیں سول سٹار چکر سٹیلر گیٹوے چکر ڈیوائن گیٹوے چکر یونیورسل گیٹوے چکر کاؤسمک گیٹوے چکر اور چھٹوان ہے ٹرانسیڈنٹ چکر آج ہم دو چکروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ارث سٹار چکر اور سول سٹار چکر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارث سٹار چکر کے بارے میں یہ پورا برہمانڈ پنچ بھوت تتو سے بنا ہوا ہے اور پنچ بھوت تتو الگ الگ اورجہ سے بنے ہوئے ہیں یہ الگ الگ اورجہیں ہمارے آس پاس ہی ہوتی ہیں پر ہم اسے انبھو نہیں کر پاتے ہیں اس چکر کا بس یہی کام ہوتا ہے کہ دھرتی کی اورجہ کو ہمارے شریر میں چکر کے مادھیم سے داخل کرنا آپ نے کبھی انبھو کیا ہوگا کہ اگر ہم کھلے پانو گارڈن میں یا سمدر کے کنارے چلیں تو ایک الگ سی اورجہ کا ہمیں فریش انبھو ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے ہمیں نیچر کی سگند اور تھوڑے سمیں کے بعد تھوڑا سا ٹیسٹ بھی محسوس ہوتا ہے دھرتی کی اورجہ پاو کے چکر ارث سٹار سے انٹر ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے اوپر کی اور اٹھتی ہے اورجہ جیسے مولادھار چکر میں پرویش کرتی ہے ویسے ہی ہمیں سگند کا انبھو ہوتا ہے اور اوپر اٹھنے پر ہمیں پولفلمنٹ کا انبھو ہوتا ہے کیونکہ اورجہ منپور اور سوادھشتھان چکروں میں کیندرت ہوتی ہے اگر ہم اور زیادہ نیچر سے کنیکٹ رہیں تو ہارٹ کے پاس ایک تھنڈک سی محسوس ہوتی ہے یہ دھرتی کی اورجہ اگر اور اوپر اٹھے تو ایک شانتی کا انبھو ہوگا اور ہم زیادہ کلیر دیکھ سکیں گے تب سمجھیں کہ وشدھی اور اجیا چکر میں اورجہ کا پرویش ہوا ہے ارث سٹار چکر سے دھرتی کی اورجہ ہمارے شریر میں انبھو کی جا سکتی ہے اور اس کو جاگرد کرنے کے اور بھی کئی فائدے ہیں جیسے کی واتاورن کی بھوششیوانی کرنا دھرتی کے اندر کے تطووں کو انبھو کرنا آپ کے شریر کو نیروگی بنانا قدرت کے پرتی جاگرد ہونا اور دھرتی کے اورا کے ساتھ کنیکٹ ہونا آپ نے شاید دیکھا ہوگا ہندو دھرم میں کہ جب بھگوان شیو جاگرد اوستح میں ہوتے ہیں تب ان کا ایک پیر دھرتی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے سامانی تہہ آپ دیکھیں گے کہ اس پکچر میں کبھی لیفٹ پیر نیچے ہوتا ہے یا پھر کبھی رائٹ پیر نیچے ہوتا ہے یا پھر کبھی کبھار دونوں پیر نیچے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لیفٹ پیر سے اورجہ پرویش کرتی ہے تو اسے لاسٹ میں ایک شانتی کا انبھاو ہوتا ہے اور رائٹ پیر سے اگر داخل ہو اورجہ تو آخر میں جاگرکتہ بڑھاتی ہے اور ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے دونوں پیر نیچے رکھے جاتے ہیں بھگوان شیو ایک ارد ناریشور ہیں اس لیے وہ دونوں پیر نیچے رکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ارث سٹار چکر کو جاگرد کیسے کرے اسے جاگرد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسے کی نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا گیلی مٹی میں پام رکھنا یا پھر کھلے پام زمین پر چلنا جیسے سنیاسی چلتے ہیں پر ہم آپ کو سب سے سرالویدھی بتائیں گے سب سے پہلے کوئی بھی ایک جو آپ کو صحیح لگے وہ میڈیٹیشن مدرہ میں بیٹھ جائیں اس کے بعد اپنے پام کے پاس ایک دیا جلائیں دھیان رکھیں کہ دیا وہی پام کے پاس ہونا چاہیے جسے آپ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہوں پھر تھوڑی دیر سانسوں پر دھیان دیجئے اور پھر اپنا دھیان اپنے پام کی وہ سمویدن شیل سپاٹی پر لے جائیں آپ کو دیئے کی گرمہ ہٹ تھوڑی سی محسوس ہوگی اپنا دھیان بس وہی پر بنائے رکھیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو انبھو ہوگا کہ دیئے کی آگ کی انرجی آپ کے پام کے مادھیم سے شریر میں داخل ہو رہی ہے اور پام کے بیچ میں جہاں پر ارث سٹار چکر ہے وہاں پر دھیرے دھیرے کوئی سوئی کی نوک چب رہی ہو ویسا انبھو ہونے لگے گا بس اسے بیدالیس دنوں تک لگاتار کریں بیدالیس دنوں تک لگاتار ہونے کے بعد آپ کے وچاروں اور انبھو میں بدلہ آنے لگیں گے تب سمجھیں کہ ارث سٹار چکر جاگریت ہو چکا ہے اور ان کا جو بھی پربھاو ہے وہ انبھو ہو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سول سٹار چکر کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ سول سٹار چکر کراؤن چکر کے اوپر چھے یا آٹھ انچ اوپر رہتا ہے اسے سول سٹنگ چکر بھی بولتے ہیں جہاں پر ہماری آتما بیٹھتی ہے اس چکر کے بارے میں زیادہ تر پبلک پلیٹ فارم پر نہیں بتایا جاتا کیونکہ یہ چکر اتنی صدھی آپ کو دے سکتا ہے کہ آپ اس دنیا پر ایک سپر ہیومن بن سکتے ہیں پر ساتھ ہی ڈینجرز بھی اتنا ہی ہوتا ہے جو بات ہم ویڈیو کے اینڈ میں کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے پاورز کے بارے میں پہلا سپیریچول کنیکشن سول سٹار چکر ایکٹیویٹ ہونے سے ہائر ڈیوائن ڈائیمنشن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ ایک کنیکشن بنا رہتا ہے اداہرن کے دور پر سمجھئے کہ آپ جو بھی ایشور کو مانتے ہیں یا پھر کوئی بھی دیوی دیوتا تو اس کا ایک انش سوروپ آپ کو محسوس ہونے لگے گا اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اسے اللہ محسوس ہوگے اگر کوئی شیو کو مانتا ہے تو اسے شیو محسوس ہوگے رامکرشن پرامہنس کو بھی کچھ ایسا ہی انبھو ہوا تھا اسے دیوی کالی کے ساتھ ایک کنیکشن بن گیا تھا دوسری چیز ہے اچھتر چیتنا ہمارے شریر کے اندر ایک چیتنا ہوتی ہے جس کے کئی سارے نام ہیں کوئی اسے آتما بولتا ہے کوئی اسے جیو بولتا ہے کوئی اسے بھگوان بولتا ہے اداہرن کے طور پر چیتنا کو سمجھنے کے لیے تو سمجھے کہ کوئی ایک مشین ہے جب تک مشین کے اندر ایک الیکٹرک انرجی داخل نہیں ہوگی تب تک وہ مشین بس ایک بوڈی ہی ہے جب الیکٹریسٹی داخل ہوتی ہے تب وہ مشین اپنا کام کرنے لگتی ہے اور جیویت ہو جاتی ہے اب اچھتر چیتنا کو سمجھے تو آپ کو اپنے کراؤن چکر کے اوپر ایک چھوٹا سا سوکش مشریر دکھے گا اور جب بھی آپ کچھ سوچیں گے اور آپ کے من میں جو بھی وچار چلیں گے ان میں سے کئی سارے وچار بس وہی چکر سے آئیں گے جو وچار بہت ہی اوچھ تر وچار ہوں گے جیسے کسی اوچ آتما دوارہ بولے گئے ہوں آپ کی سوچنے کی کوالٹی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ جو بھی آپ سوچیں گے سب سے الگ نظریے سے سوچیں گے کیونکہ وہ وچار آپ کے خود کے نہیں ہوں گے بس یہی ہوگا کنیکشن میں ایشور کا کوئی وائس نہیں ہوتا یا پھر ایشور کی باڈی کا کوئی آکار بھی نہیں ہوتا آپ جو بھی من میں پرشن کریں گے ان کا جواب آپ کے وچاروں دوارہ آپ کو ملے گا تیسری چیز ہے کلیووینز آپ نے کہی بار سنا ہوگا کہ ہر ایک چیز کا ایک اورہ ہوتا ہے اس دنیا پر آتما گھومتی ہے یہ سبھی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ سبھی لوگوں کو نہیں دکھتی یا پھر آپ نے مہا بھارت میں بھی دیکھا ہوگا کہ ارجن کو بھگوان کا ورات روپ جب دیکھنا تھا تب وہ اپنی نورمل آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے تھے اس لیے بھگوان شری کرشن نے اسے دیویا درشتی پردان کری تھی اب اسے یوگک سائنس کی نظر سے دیکھے تو ہاں یہ سمبھو ہے کہ جب آپ کے پاس یہ صدی ہو تو آپ کسی اور انسان کے اندر یہ شکتی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کچھ کشن کے لیے جیسے گروہ اپنے شششے کو شکتی پاتھ دے کر کنڈلینی اورجہ کچھ دیر کے لیے جاگرد کرتے ہیں جب مانویے شریر میں کلیووینس ایبیلیٹی یعنی کی دیویا درشتی جاگرد ہو جاتی ہے تب ہم دیویا آتما بھی دیکھ سکتے ہیں سب ہی انسان کے اورا بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر ہم نرنے بھی لے سکتے ہیں کہ اس انسان کی نیت کیا ہے کلیووینس ایک آدھیاتمک یا پیراپسیکولوجیکل گن ہے جس میں ایک ویقتی کو دوسروں کی باتوں کو سننے دیکھنے یا محسوس کرنے کی کشمتہ ہوتی ہے جو ان کے سادھارن اندریوں سے باہر ہوتی ہے یہ ایک عدبھت اور اسوہ بھاوک کشمتہ ہو سکتی ہے جس کے دوارہ ویقتی دوسروں کے من کی یوجنائیں ابھیپریت یا گتیویدھیوں کو جان سکتا ہے اب چوتھی چیز ہے کلیویوینس جب سول سٹار چکر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تب ہمارے کانوں کی سننے کی سنسٹیویٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ہم ایسی دھوانی کو سن سکتے ہیں کہ کوئی نورمل انسان اسے نہیں سن پاتا جنرلی ہماری سننے کی کیپیسٹی بیس ہرٹس سے لے کر بس ہزار ہرٹس کی ہوتی ہے ان کے اوپر کی اور ان کے نیچے کی ہرٹس ہم سن نہیں پاتے ہیں ویسے ہی ہمارے اس پرش کو انبھاو کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے جب بھی کسی کا ہیوی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تب کچھ کشنوں کے لیے وہ پین ہمیں محسوس نہیں ہوتا کچھ دیر کے بعد وہ پین ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ شروعات میں وہ پین کی سنسٹیویٹی اور ڈیسیبل ہائی ہوتی ہے جو ہم انبھاو نہیں کر پاتے ہیں پر تھوڑی دیر میں پین کم ہوتا ہے اور ہمارے انبھاو کی کشمتہ میں آ جاتا ہے تب ہمیں پین کا انبھاو ہوتا ہے سیم اسی طرح سننے میں بھی ہوتا ہے کلیروڈینس ایکٹیو ہونے سے ہمیں ہمارے شریر کے اندر سے بھی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے جیسے کی مندر کی گھنٹیاں اوم دھونی تتھا شریر میں ہو رہے بدلاو کے آواز ہمارے کان کے اندر تین پارٹ ہوتے ہیں آوٹر ایئر میڈل ایئر اور انر ایئر اس میں میڈل ایئر کا کام ہے دونوں ایئر میں سے فریکونسی کو کلیکٹ کرنا اور آگے برین میں ٹرانسفر کرنا جیسے ہمیں اندر کی آوازیں سنے دیتی ہے اسی طرح ہمیں بہار کی اور بہت دور کی بھی آوازیں سنائے دیتی ہے پر اس کے لئے کانوں کا دھیان بھی سیکھنا پڑتا ہے کانوں کے میڈیٹیشن کو دھونی انکریہ بولتے ہیں کوئی اگر ہمارے آس پاس یا پھر بہت ہی نزدیک شور مچا رہا ہے اور ہمیں بہت ہی دور بج رہے کسی میوزک کو سننا ہے تو اس میڈیٹیشن سے ہم کر سکتے ہیں آس پاس کا شور ایک دم زیرو ہو جاتا ہے اور دور بج رہی دھونی کی آواز بڑھ جاتی ہے انگریزی میں ایک بک ہے The Secret to Hell اس بک میں رائٹر نے بتایا ہے کہ ایک اسے کچھ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے برہمانڈ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے کبھی دوگرہ ہو یا پھر کچھ الکا کے بچ میں ٹکرانے کی آواز یا پھر سوریہ میں ہو رہے پھیر پھار ہمارے برہمانڈ پران میں روشیمونیوں نے برہمانڈ میں اپستھت گرہ سوریہ اور اس کی گتی ویدھی کے بارے میں بتایا ہے تو اس کے پیچھے کا کارن ہی بس یہی تھا کہ وہ لوگ اس پرتوی پر رہ کر ہی وہ کی چیزیں انبھاو کر سکتے تھے اب پانچوی ایبیلیٹی ہے یہ ایک ایسی صدی ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کو اچھتر مادھیم سے انبھاو کر سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں اور ہماری اندریہ کا انبھاو بہت ہی امدہ پرمان میں برہ سکتے ہیں اگر کوئی چیز گرم ہے جیسے کی گرم لوہا اور ہمارا شریر تھنڈا ہے اگر ہم اس لوہے پر ہاتھ یا پھر پاؤ بھی رکھے تو اس کی اوشمہ کو ہمارے شریر میں ایسے اپسرف کر سکتے ہیں جیسے کی ہیٹ ایکسچینج میتھڈ اگر ہم ہمالے کی تھنڈی میں ہو تاپمان شونی سے نیچے ہو اور سوریہ کے سامنے ہاتھ کرے اسے برفیلے تاپمان میں شریر میں پسینہ بن جائے شاید یہ ایک کارن ہو سکتا ہے کہ ہمالے میں یوگی بینہ کپڑوں کے بھی رہ سکتے ہیں دھا آٹو بائیوگرافی آف یوگی بک میں بتایا ہے کہ کولکتہ کے ایک گروہ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے یا پھر شریر کے کوئی بھی بھاگ سے ایک سگندھ بنا سکتے تھے اس کے پیچھے کا ویجیان بس یہی ہے کہ جیسے ہم کسی بھی چیز سے اپنے شریر کے کوئی بھی بھاگ میں جمع کر سکتے ہیں اور اسے محسوس کر سکتے ہیں ویسے ہی کسی بھی سگندھ کو کلپنا کر کے یا پھر بھوتک دنیا سے سگندھ کو سوم کر اپنے شریر کے کوئی بھی بھاگ پر ایک اترت کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے اوڑجا اور وائیبریشن اگر اوڑجا انبھو کی بات کرے تو آٹو بائیوگرافی آف یوگی بک میں ایک قصہ بتایا جاتا ہے کہ جب پرمہنس یوگانند اپنے ششے کو ڈھونڈتے ہیں تب وہ اپنے ششے کی اوڑجا کو انبھو کرتے ہیں اور اسی دشاں میں آگے بڑھتے ہیں اگر آپ بھی ایسی اوڑجا کو انبھو کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک میتھڑ آپ کو سکھاتا ہوں وہ کر کے آپ اوڑجا کا انش بھر انبھو کر پائیں گے جہاں پر بھی آپ ہو کھڑے ہو جائے اپنے من کو ایک دم شانت کر دیجئے ڈیپ بریتھ لے کر آنکھیں کھلی رکھے اور اپنے پورے برین پر فوکس کرے دھیان رکھے کوئی بھی چھوٹا سا انبھو چھوٹنا نہیں چاہیے اپنے وچاروں کو بند کر دیجئے اور پورا دھیان برین پر رکھے اب بہت ہی دھیرے دھیرے گول گول گھومیں اور بہت ہی دھیان پوروک محسوس کیجئے آپ کو ایک دشاں میں سے کچھ اوڑجا محسوس ہوگی جو دشاں میں اوڑجا محسوس ہوتی ہے اس دشاں میں رکھ جائے اور بہت ہی دھیان پوروک شانت ہو کر اس اوڑجا کو محسوس کیجئے وہ اوڑجا کسی بھی پرکار کی ہو سکتی ہے شاید کسی مورتی سے یا پھر کسی پدارت سے نکل رہی ہو اگر اس اوڑجا کی دشاں میں آگے بڑھیں گے تو انت میں اس کا ایک سورس ملے گا جسے کوئی مورتی یا پھر پدارت اور اس مورتی کے سامنے آنکھ بند کر کے دھیان کرنے سے آپ کو ایک وائیبریشن محسوس ہو سکتی ہے اکثر اپنے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے مندر ہوتے ہیں وہ پر ایسی اوڑجا اور وائیبریشن اکثر محسوس ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ایسے وائیبریشن ہمیں گس بمپس بھی دے جاتے ہیں پرانے سمائے میں راجہ مہاراجہ شاشتر کی مدد سے ایک ایسا مندر کا نرمان کرتے تھے کہ وہاں سے ہمیشہ ایک اوڑجا کا پرواہ نکلتا رہے اگر آپ کیلاش گئے ہو کبھی تو یہ بات آپ کافی اچھی طریقے سے محسوس کر پائیں گے اب چھٹوی ایبیلٹی ہے ٹیلی پیتھی مانا جاتا ہے کہ بھگوان شیو نے جب سبترشی کو گیان دیا تھا تب بینا بولے مون رہ کر دیا تھا آج کے زمانے میں اگر ہم سوچیں گے تو لگے گا کہ یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے پر یہ سمبھو ہے اس کے لیے آپ کا امدہ پرمان کا یوگی ہونا ضروری ہے جب بھگوان شیو اس دھرتی پر آئے تب وہ دھیان میں بیٹھے نگر میں سے کافی لوگوں کی بھیڑ جمع ہوئی سب لوگوں کو لگا کہ یہ یوگی کچھ چمتکار کریں گے پر شیو نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بس وہ ستھر بیٹھے رہے دھیرے دھیرے لوگ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے کافی دن ہو گئے جو ہزاروں کی بھیڑ لگی تھی ان میں سے کچھ گنے چنے لوگ ہی بچے اور کچھ مہینے گزرنے کے بعد وہ پر سات لوگ ہی بچے جو شیو کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مون تھے اور شیو بھی مون تھے پھر بھی کہا جاتا ہے کہ شیو نے سبترشی کو مہایوگی بننے کی شکشہ دی تھی اب ایک بات سمجھے کہ ہمارے ہندو دھرم میں جو بھی کتھا بتائی گئی ہے وہ کوئی کتھا منورنجن ہیتو کے لیے نہیں بنائی گئی اگر ہر ایک کتھا کو یوگک پرسپیکٹیو سے دیکھے تو ہر ایک کتھا ہمیں کچھ نہ کچھ لوجک بتاتی ہے اُدھارن کے دوار پر سمجھے کہ رامائن میں ہنمان جی نے اپنے شریر کو شکشم بنایا تھا تو یہ کتھا کو اگر ہم یوگک پرسپیکٹیو سے دیکھے تو اپنے سنا ہوگا کہ ہمارے شریر چیتنا کے ساتھ ستر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوتا ہے شکشم شریر اب یہ شکشم شریر کی کتھا آپ کو شریمت بھگوت مہا پران میں بھی ملے گی جب بھگوان کرشنو اور بلرام ساندیپنی رشی کے ساتھ یوگ ابھیاس کر رہے تھے تب ساندیپنی رشی اپنے شریر سے شکشم شریر بہار نکال کر اس جگت اور اس برمانڈ کی یاترہ کرواتے ہیں تو رامائن کی کتھا کے انسار یہ سمبھو ہے کہ ہنمان جی نے اپنا شکشم شریر بہار نکال کر یاترہ کری ہو اس جگت میں ویجیان لوجک کو مانتا ہے پر کچھ لوجک اتنے ایڈوانس لیول کے ہوتے ہے کہ وہ موڈن سائنس ثابت نہیں کر سکتا اور اس کے لیے یوگک سائنس کی مدد انیوار یہ ہے شاید اس لیے ہی ہمارے ہندو گرنٹ اتنے سالوں کے بعد بھی ہماری سوچ سے بھی اوپر ہے تو بات کرتے ہیں سبترشی کے اوپر تو اس کے پیچھے کا یوگک پرسپیکٹیو بس یہی ہے کہ ٹیلی پیتھی کی مدد سے ساتھ سبترشی اور بھگوان شیو نے منومن کنیکشن بنایا اور سبترشی یوگی سے مہا یوگی بنے ٹیلی پیتھی کی ایبیلیٹی ہر ایک کے لیے الگ ہو سکتی ہے جیسے کی وچاروں کا آدان پردان کلپنا کا آدان پردان اور اگر کوئی اگھوری ہو تو وہ اس کا اوپیوگ وشی کرن کے لیے بھی کر سکتا ہے انت میں کتھا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیو نے سبترشی کو جو بھی سکھایا تھا وہ گرو دیکشا میں واپس مانگ لیا اور سبترشی اسے واپس دے کر رونے لگے اگر یہ کتھا کو یوگیگ پرسپیکٹیو سے دیکھے تو سمجھئے کہ جب کوئی گرو اپنے ششے کو شکتی پاتھ دیتا ہے تب وہ شکتی کا انبھاو ششے کو کچھ کشن بھر کے لیے ہی کرواتا ہے تھوڑی دیر کے بعد گرو اپنا انگوٹھا ششے کے اجنا چکر سے ہٹا دیتا ہے اور ششے رونے لگتا ہے کیونکہ وہ مایا کا انبھاو پھر سے کرنے لگتا ہے اب چھٹوی صدی ہے پریگنیشن ہمارا سائنس مانتا ہے کہ جب ہمارا سب کونسیس مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے تب ہم کچھ منٹ بھر آگے کیا ہونے والا ہے اس کا انبھاو کر پاتے ہیں پر وہ ہر بار صحیح نکلے یہ ضروری نہیں ہوتا آپ نے کبھی انبھاو کیا ہوگا جب کوئی بھی نرنائے لینا ہوتا ہے تب آپ کی سہمتی اس میں نہیں ہوتی اور انت میں وہ نرنے آپ کو صحیح لگتا ہے اداہرن کے دور پہ سمجھے تو ایک کومن اداہرن جیسے کہ ہمارے فرینڈ سرکل کہیں بہار جانے کی بات کرتے ہیں پر ہماری اس میں سہمتی نہیں ہوتی وہ اسہمتی کے پیچھے کا کارن بھی ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیوں منع کر رہے ہیں کیوں ہمیں کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے اور کیوں ہمیں نہیں جانا چاہیے پر تھوڑے سمیں کے بعد جب ہمارے مطروں وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بران اُبھاو ہوتا ہے اور تب ہمیں لگتا ہی کہ اچھا ہوا میں اُدھر نہیں گیا بھگوان بدھ نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان جانے میں یا پھر انجانے میں اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو سبھی چکر کا استعمال کر ہی لیتا ہے پر جو یوگی ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے چکر کا استعمال کرتے ہیں ہندو دھرم میں ایک پران ہے بھوشش پوران اس پوران میں ابھی ریسینٹلی جو ہو رہے ایونٹس اس کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے جیسے کووڈ وشویدھ اور کون سا دیش کب ستہ پر ہوگا تو اس بات سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ بھوشش پوران لکھنے والے جو رشی مونی تھے اس میں یہ صدی ہو سکتی ہے کہ وہ بھوشش کا انبھاو کر سکے جیسے ہم کچھ کشنوں کا انبھاو کبھی کبھار کر لیتے ہیں شاشتر میں ایک شلوک ہے آتمنم دے حس یا وشوہ سید اس کا مطلب ہے کہ اپنی چیتنا پر وشوہ س کرو چیتنا تمہیں ہمیشہ آنند ہی دے گی کیونکہ مانوی یہ چیتنا ایشور کا روپ ہے اور ایشور کبھی بھی دکھ نہیں دیتا یہ چیتنا ہی ہے جو ہمارے ساتھ کومیونیکیٹ کرتی ہے اور ہمارے وچاروں کے مادھیم سے ہمیں راستہ دکھاتی ہے ابھی کے زمانے میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نیور گیوپ اگر تمہاری منشہ چیتنا بول رہی ہے اس کام کو مت کرو تو پھر مت کرو اس کام کو سنمان کرو اس چیتنا کا کیونکہ منشہ میں منشہ چیتنا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی اگر تم چیتنا کا نہیں سنوگے اور نیور گیوپ والی تھیاری کو لے کر مانوی یہ چیتنا کو اجڑ بنا دوں گے تو پھر ہمیشہ تمہیں الٹے ہی ریسلٹ ملیں گے پر اگنشن ایبیلٹی بس یہی ہے جب تم اس کی سننے لگتے ہو تب وہ زیادہ پربھاوشالی ہو جاتی ہے اور تمہیں ہر پل نرنے لینے میں مدد روپ ہوتی ہے اور اسے جاگرد کرنے کے دو راستے ہیں ایک ہے سول سٹار چکر پر میڈیٹیشن اور دوسرا ہے آتمنم دہسی وشواسیت یعنی کہ اپنی چیتنا کا سنمان کرو جھک جاو اس کے سامنے کیونکہ اس دنیا میں ہیومن کونسیسنس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی اب ساتھوی ایبیلٹی ہے میڈیم شپ یوول نوح ہراری کی ایک بک ہے سیپینس اس بک میں بتایا گیا ہے کہ جو شروعاتی سادھارن منوشی تھے یا پھر جو آدیمانو تھے اسے پتا نہیں تھا کہ سوچا کیسے جاتا ہے اور سوچتے سمیں کہا پر دھیان لگایا جاتا ہے تو وہ لوگ سوچنے کے سمیں سوادھستان چکر پر دھیان کرتے تھے جو چکر جنیندریے کے اوپر ہوتا ہے اور سوابھاوک سی بات ہے کہ وہ لوگوں کا اس سمیں کام ہی وہی تھا کہ جن سنکھیا میں بڑھاوہ کرے اور کچھ سیلف ڈیولوپمنٹ یا پھر سٹی ڈیولوپمنٹ کے بارے میں نہ سوچے اب سوادھستان چکر کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے وچاروں کو بیلنس کرے اگر ہم کسی پریے پاتر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں تو من سے ہم کافی زیادہ پرسن نہ ہوں گے اس سمیں بس ایسا لگے گا کہ سب کچھ اچھا ہے اور سب اچھا ہو رہا ہے اگر اسی سمیں اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ جاتا ہے تب ہی اسی سمیں پیٹ میں نابی کے نیچے کچھ گڑبڑی سی ہوگی جیسے رولر کوسٹر میں ہوتی ہے اور ہم پوسیٹیو سوچنا بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بس سوادھستان چکر کا کام ہی وہی ہے کہ وہ ہمارے وچاروں کو بیلنس کرتا ہے اگر آپ بہت ہی زیادہ پوسیٹیو سوچنے لگتے ہو تو وہ چکر کچھ نیگٹیو وچاروں کو آپ کے مستشک میں داخل کرے گا جس کی وجہ سے آپ بیلنسنگ انبھا کریں گے اور دونوں بازو سے وچار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اب جو بک میں منشن کیے گئے آدیمانو تھے اسے پتا نہیں ہوتا تھا کہ وچار کرنے سمیں اجنا چکر پر دھیان دیا جاتا ہے وہ لوگ زیادہ تر سوادھستان چکر پر دھیان کر کے سوچتے تھے اور ہمیشہ نیگٹیو ریزلٹس ہی پاتے تھے جو دیکھنے میں کافی نکاراتمک اور ڈراؤنی دکھائی دیتی ہے بس اس کے پیچھے کا کارن ہی یہی ہے کہ مورتی بنانے والے سوادھستان چکر سے سوچتے تھے اور اپنی نکاراتمکتہ مورتی کے مادھیم سے دکھاتے تھے جسے ابھی کچھ لوگ اسے راکشش داناو اور اسور بولتے ہیں اب دیکھئے ہر ایک چکر کے الگ الگ گن ہوتے ہیں اگر ہم اجنا پر دھیان کرے اور سوچے تو ہمیں آتیشہ الوجیکل وچار آئیں گے اگر ہم گلے پر دھیان کرے یعنی کی وسدھ چکر تو ہمیں شانتی والے ہی وچار آئیں گے اگر ہم سیکس کے وچار کرتے ہیں تب ہمارا دھیان چلا جائے گا مولادھار پہ وے سے ہی ایک سو چودہ چکر ہوتے ہیں اور منوشش وچاروں کی شرینی بھی ایک سو چودہ ہی ہوتی ہے کوئی منوشش اس ایک سو چودہ شرینی سے بہار کی کوئی بھی شرینی کی بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا میڈیم شپ ایبیلیٹی بس یہی ہے اگر آپ کا دھیان سول سٹار چکر یا پھر ان کی آس پاس کی پنکھوڑیوں پر ہوگا اور تب آپ سوچیں گے تو انبھو کریں گے کہ آپ کسی اور چیتنا سے بات کر پا رہے ہیں بات کرتے سمیں انبھو کریں گے کہ من کے اندر کی آواز اور سامنے سے آ رہے جواب کی آواز آپ کی ہی ہوگی جیسے ہم نے پیچھے بتایا کہ ایشور کی اور کوئی بھی آتما کی آواز نہیں ہوتی یا پھر ان کا کوئی شیپ نہیں ہوتا میڈیم شپ ایبیلیٹی آپ کو اچھتر آتما کے ساتھ بات چیت کرنے کی ایک صدی پردان کرتا ہے جو آپ کے من کے وچاروں کے اندر انبھو ہوتی ہے اب آٹھویں اور آخری صدی ہے سائیک آکنیسز اگر آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں نیٹ فلکس پر آئی کوریان مووی سائیک آکنیسز دیکھی ہے تو آپ اس کو تھوڑا اچھے سے سمجھ پائیں گے یہ ایک ایسی ایبیلیٹی ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو پرابت ہوتی ہے اور جس کو بھی پرابت ہوتی ہے وہ اس دنیا کے لوگوں کے سامنے سے چلا جاتا ہے جیسے کی ساتھ چرنجیوی 1939 میں رشیہ نے ایک کرلین فوٹوگرافی تقنیق کا انونشن کیا جس میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس برمانڈ پر ہر ایک پدارت کا ایک اورہ ہے جو اس کے آس پاس کے ہر ایک پدارت پر پر پرابت ہوتا ہے آپ نے ایک بات انبھو کی ہوگی کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو اور اگر کوئی پربھاوشالی بڑا ویکتی آپ کے پاس آ کر کھڑا بھی ہو جائے کچھ بولے بھی نہیں تو بھی آپ کے کام کرنے کی گتیویدھی میں کچھ بدلاؤ آئے گا آپ کے اوپر ان کا پربھاو پڑے گا بس اس کے پیچھے کا ترک ہی یہی ہے کہ ان کا اورہ یعنی کی پربھاو وہ آپ کے اورہ کے اوپر لاغو ہوتا ہے اورہ کے بہت پرکار ہے جیسے کی اگر ہر ایک فیلڈ کے بارے میں بات کریں گے ابھی تو یہ ویڈیو بہت لمبا چلے گا اس لیے بات کرتے ہیں مین ٹوپک کے اوپر ادہارن سے سمجھے کی پرتوی سوری کی میگنیٹک فیلڈ سے پربھاویت ہو کر پریبھرمن کرتی ہے اگر دو میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور ان میں سے جو پربھاوشالی یا پھر جو بلشالی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ دوسرے میگنیٹک فیلڈ کے پرمانو کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ان کو اپنے اچھا کے انسار ہلا بھی سکتا ہے آپ نے ہندو دھرم پر بنی کچھ سرس میں دیکھا ہوگا کہ اس سمجھے کے راکشش بھی بینا چھوئے چیزیں ہلا سکتے تھے اور اسے اپنے مند سے کنٹرول کر سکتے تھے اگر دیکھا جائے تو اس سمجھے کے راکشش بھی ہمارے سے بھی زیادہ شکتی شالی اور صدی پرابت کرنے والے تھے پر انہوں نے اپنی شکتی کا اپیوگ اپنے فائدے کے لیے کیا اس لیے وہ راکشش کہلائے اور کچھ لوگوں نے اس صدی کا اپیوگ اچھے کام کے لیے کیا تو وہ بھگوان کہلائے جیسے ویپنز آرمی کے پاس بھی ہوتی ہے اور آتنکھوادی کے پاس بھی ہوتی ہے پر اپیوگ الگ الگ ہوتا ہے تو بس اس ایبیلٹی کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کی کسی چیز کو بینہ چھوے کنٹرول کرنا سپیڈ سے ٹراویل کرنا اتوہ واتاورن کے ساتھ تالمیل بنا کر سفر کرنا اب یہ جانتے ہیں کی یہ صدی پرابت کیسے ہوتی ہے پرانے سمجھے میں شش گروہ کے نردیش کے انسار اسے پریوگ کرتے تھے اور ہم بھی وہی سجسٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ صدی جتنی سننے میں اچھی لگتی ہے اتنی ہی قمت چکانی پڑتی ہے اسے پرابت کرنے میں تو کرپیا گروہ کے نردیش کے بینہ اسے اپلائی نہ کرے سب سے پہلے شش شے ایک میڈیٹیشن مدرہ میں بیٹھتا ہے اس کے چاروں بازو ایک گروہ اور چار انویائی ہوتے ہیں جو دھیان کے دوران منترو چارن اور اس کے پیچھے کا کارن بس یہی ہے کہ ادھارن کے دور پر سمجھے تو اگر ہم کسی گہرے سمندر میں ڈبکی مارتے ہیں اور اگر ہم بہت ہی گہرے اندر جائے تو واپس آنے کے لیے ایک رسی کو باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے جو رسی اوپری سپاٹی پر چل رہی بوٹ کے پاس ہو کہ جب بھی کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن آ پڑے تو وہ رسی کی مدد سے ہم سمندر میں سے باہر نکل سکے اور اپنے پران کو بچا سکے ششے اپنے سادھارن دھیان کی مدرہ میں بیٹھ کر دھیان کی ستھیتی میں داخل ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد وہ اپنے مولادھار چکر پر دھیان کرے گا اور مولادھار چکر کو جاگرت کرنے کا منطر بھی اچار کرے گا ساتھ ساتھ جو آس پاس گروہ اور انویائی بیٹھے ہیں وہ گروہ کے نردیش کے مطابق منطر کے اچار کریں گے جیسے کی اب مولادھار میں اتنی ساس بھری جاتی ہے کی پوری بوڑی اوپر سے نچے تک وائیبریٹ ہونے لگتی ہے اور مولادھار میں سے اوڑجہ پھٹ کر بہار آ جاتی ہے اسے کچھ ادہارن سے سمجھے تو سمجھے کی کوئی گوببارہ ہے اس گوببارے کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے اگر اس میں سے ہوا بہار نکالنی ہو تو دو راستے ہیں ایک تو اسے کوئی نکیلی چیز لگا کر پھوڑ دو یا پھر اس میں اور زیادہ ہوا بھرو اتنی ہوا بھرو کی گوببارہ پھٹ جائے اور اندر کی سب ہوا کو باہر پھینک دے بس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے مولادھار چکر میں ہمارے شریر کی ساری اوڑجہ جسے کنڈلینی بولتے ہیں وہ مولادھار کے اندر ستھاپت ہوتی ہے پر ہم اسے سوئی چبھا کر باہار تو نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ سب ہی چکر ودیوت اوڑجہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو وچار نردیش کے انسار کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس کے اندر اتنی ہوا بھرنی پڑتی ہے کہ اس کی کشمتہ ہی پوری ہو جائے اسے سٹور کرنے کی اور گوببارے کے طرح سب اوڑجہ باہر نکل جائے اور یہ کام اکیلے ششے سے نہیں ہو سکتا اس لیے چاروں طرف ایک ورتلاکار میں گروہ کے ساتھ سب ہی مولادھار منتر کا اچار کرتے ہیں ان کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت ہی گمبھیر دھیان ہوتا ہے اس دھیان کے دوران ششے آنکھ کھول نہیں سکتا بس اس کو دیے گئے کچھ نردیش کا پالن ہی کرنا ہوتا ہے جب اوڑجہ بہار نکل جائے تب اوپر اٹھتی ہے اور سوادھستان چکر سے گزرتی ہے اس سمیے کے دوران ہمیں اتنا زیادہ ڈر محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی ہورر مووی واسطوک میں ہو رہی ہو بہت ہی نیگٹیو آوازیں سنائی دے سکتی ہے بہت ہی ڈراؤنہ انبھاو ہو سکتا ہے تب ششے آنکھ نہ کھولے اس لیے سوادھستان کو شانت کرنے کے لیے گروہ اور اس کے انویائی سوادھستان منتر کا اچار کریں گے پتنجلی یوگ سوتر کے انسار اگر سوادھستان کی اورجہ کو نیانترت کرنا ہے تو اس اورجہ کو سویکار کرے اور دل میں ایک پیار جوتی جگائے اور اسے پیار سے دیکھے اب اورجہ اٹھیں گی مانیپور میں اگر ہمارا پیٹ خالی ہے تو کوئی سمسیا نہیں اور اگر پیٹ خالی نہ ہو تو مانیپور چکر شریر میں سے مل موتر بھی نکال سکتا ہے جب اورجہ اوپر آئے گی تب اناہت چکر میں ستھت ہوگی اگر آپ کو اناہت چکر کا ایک دم صحیح ستھان جاننا ہے تو گوگل کیجئے کی تھائمس گلینڈ لوکیشن اورجہ اناہت میں ستھت ہوگی اور اس سمیے ایسا انبھا ہوگا کہ جیسے ہماری چھاتی شکتی سے پھول گئی ہو اور کسی کو ایسا بھی انبھا ہو سکتا ہے کہ چھاتی پھٹ کے اورجہ بہار نکل جائے جیسے رامائن میں ہنمان جی نے کیسے اپنی چھاتی چھر کر بھگوان دکھائے تھے بس اس کے پیچھے کا یوگک پرسپیکٹیو یہی ہے کہ اندر کی اورجہ جسے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کوئی رام کہتا ہے کوئی شیو کہتا ہے یا پھر کوئی اس کو اللہ کہتا ہے اگر اس اورجہ کو بھی نیانترن کرا جائے تو یہ اورجہ آگے جائے گی وشدی چکر میں اس میں بھی پرکریہ وہی ہوتی ہے کہ سانس بھرو منتروں چار اور باہری منتروں چار کا اپنے شریر پر پربھاؤ پڑھنے دو کیونکہ ہمارا پورا شریر بھی کان کی طرح سنتا ہے سواس دے کر چکر کو شانت کیا جاتا ہے اور اسے وائبریٹ کیا جاتا ہے وائبریشن کے دوران کچھ چیزیں محسوس ہو سکتی ہے جیسے کی موہ میں سے ویرے باہر آ جانا اور پورا مستک وائبریٹ ہونا اپنا سواس اندر لیتے سمیں سو اور باہر نکلتے سمیں ہم اچار کرنا ہے یہ سب ہی یوگک پرکریہ ہم نے خود پریوک کی ہوئی ہے اور شاستر سے بھی کچھ جانکاری پرمان کے سوروپ میں لی گئی ہے آگے گروہ منتر کو سنتے جانا ہے اور انت میں اتنی شانتی کا انبھا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پورے جیون میں کبھی بھی محسوس ہی نہ کی ہو ہندو دھرم میں بھگوان شیو کی ایک پرتیمہ ہے اسے نیل کنٹ مہادیو بولتے ہیں اس کے پیچھے کا یوگک سائنس وہی ہے جو نیلا رنگ وہ پر دکھایا جاتا ہے وہ بہت ہی تھنڈا اور بہت امدہ پرمان کی شانتی کا پرتک ہے اب یہاں پر ششے کے پاس دو وکلپ ہوتے ہیں اگر وہ ڈر گیا ہے تو دھیان سے بہار بھی آ سکتا ہے یا پھر آنکھیں بند کر کے آگے بھی جا سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی اس انبھاو کو جیل نہیں پاتا ہے اس لیے ہی یہ پرکریہ پبلک پلیٹ فارم پر نہیں ملتی پبلک پلیٹ فارم پر زیادہ تر ویاپار کی درشتی سے ہی سب سکھایا جاتا ہے کچھ ہی گینے چنے سمرتی شاشتر ہے جیسے کی ہتھ یوگ پردپکہ جو سمادھی سے بھی اوپر کے چکر کے بارے میں بولتے ہیں پر اس میں بھی اتنا ڈیٹیلز میں نہیں بتایا جاتا اب آگے ششے اگر آگے جائے تو ایک شانتی کے انبھاو کے بعد اوڑجہ ستھاپت ہوگی اجنا چکر میں جیسے آگے ہم نے بتایا کہ کان کے تین بھاگ ہوتے ہیں باہی آنترک اور مدھ اسی طرح اجنا چکر کے بھی تین بھاگ ہیں جو بھگوط گیتہ میں بھگوان کرشن نے ارجن کو بتایا تھا کہ تو مامیو کون تی یوگم ونینا تی ہو چجن یا پریاتی تیجن دے ہم سیاتی پرمانگتیم ارثات اگر بہار کی دنیا کے بارے میں سمجھنا ہے تو اپنے ناک کی ٹوچ پر دھیان دو اگر آنترک دنیا کے بارے میں سمجھنا ہے تو آنکھوں کے بچ میں اندر والے بھاگ میں دھیان دو سوامی ویویکانند نے اپنی پوری زندگی ناک کے ٹوچ والے حصے میں ہی دھیان دیا اور وہ اس کے آگے کبھی نہیں بڑھ پائے اٹلیسٹ سوامی ویویکانند سمادھی کو بھی پرابت نہیں ہی ہوئے تھے سمادھی کے آگے کی مہا سمادھی اور دوسرے انبھابوں کی تو بات ہی بہت دور ہے بھگوان شری کرشنا ایک گروہ ہے اور گروہ ہمیشہ راستہ دکھاتا ہے چلنا ہم کو ہی پڑتا ہے جیسے ہم آنترک اجنا چکر پر دھیان کرتے ہے دھیرے دھیرے ہمارا دھیان چلا جاتا ہے ہمارے پینائل گلینڈ کے اوپر اس سمائے آپ اپنی ارجہ کو دیکھ سکیں گے ارجہ اس پرکار سے دکھائی دیں گی کہ ایک بہت ہی شکتی شالی بالک جس کے پاس بہت ساری شکتی آگئی ہے اور سب کچھ تباہ کرنے کیلئے تیار اب ارجہ شانت ہونے کے بعد ارجہ کو اوپر اٹھایا جائے گا سہسرار چکر میں اب شریر سے بہار آنے کی سہی ودھی شروع ہوتی ہے اس چکر پر ہمیں سمادھی کا محسوس ہوگا جیسے کی پرم شانتی جیسے وسدھی چکر پر کی شانتی کا انبھ ہوا تھا ویسے ہی ادھر پرم شانتی کا انبھ ہو سکتا ہے کچھ انبھ اس چکر پر سکتا ہمارا دھان ہے اس سمئے ایسا انبھو ہوگا کہ لیفٹ والا جو برین ہے وہ نیلے رنگ کا اور رائٹ والا جو برین ہے وہ سفید رنگ کا انبھو ہوگا اور بہار کی جو آواز ہو رہی ہے وہ آپ کو بہت ہی نیونتم سنائی دیں گی کنٹرول شریر پر سے کچھ سمئے کے لیے ہٹا دیتے ہے تو انبھو ہوگا کہ مولا دھار سے سہستر کے بچ میں سفید رنگ ارجا کا ایک کھمبھا کھڑا ہے جسے سناطن دھرم دھرم ستمب کہتے ہے جو بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی شانت ہوتا ہے اب اس سٹیج پر بھی آپ کو موقع ملتا ہے بہار نکلنے کا اور وہ پورا ہمارے کنٹرول میں ہی ہوتا ہے اگر ہمیں اور آگے جانا ہے تو اس ارجا کو تھوڑا سا فسکر سپورٹ دے کر آگے بڑھانا پڑتا ہے جسے گرو ششش کو انگوٹھا رکھ شکتی پاتھ دیتے ہے اس طرح شش اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے اجنا چکر پر رکھتے ہے اور ہلکا سا دباتے ہے جسے ارجا آگے بڑھ سکے اور سول سٹار چکر میں ستھاپت ہو سکے اور یہ سب پرکریا اپنے آپ ہوتی ہے ہمیں بس اپنے شریر کو یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک پلیٹ فارم پر صحیح نہیں بتائی جاتی جسے ڈاکٹر ایلکوہول اور ٹوبا کو کنسوم کرنے کو منع کرتے ہے پر اسے بھی پتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ لیا جائے تو یہ دوا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہر کوئی چیزیں نہیں اب اوڑ جب سول سٹار چکر طرف بڑھے گی تب ایک گولڈن بلیک کلر کا گولہ آپ کو کلپت ہوگا اب دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی کھلیل پہنچانے والا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس سمئے شریر کے باہر ہوتے ہیں آگے شریر سے یاترہ کرنے کے لیے اس پنچ بھوت سے بنا ہوا ستھول شریر کو کوئی سرکشت جگہ پر رکھو انیتھ بہت ہی بڑا انرث ہو سکتا ہے اگر آپ کو پرمان دیکھنا ہے تو ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دیں گے سول سٹار چکر دکھنے پر اس پر دھیان وی سے ہی لگانا پڑتا ہے جسے شریر کے سات چکروں پر لگایا جاتا ہے اس سمیے کا انبھو بہت الگ پرکار کا ہو سکتا ہے جسے ہمارا شریر مر گیا ہو اور ہم بہار نکل گئے ہو بہار کی آواز بہت کی کم سنائی دیتی ہے ایسا سمجھے کہ آپ سمدر کی گہری سپاٹی کے پاس پہنچ گئے ہے اور اوپر بہار کی سپاٹی بہت ہی کم دکھائی دے رہی ہو اور سیفٹی کے وان وشنو اور برمہ کو بھی انت نہیں ملا تھا کیونکہ آدھیات میں کی آترہ انت ہے کچھ دیر وہاں پر رہنے کے بعد شش بہاری آواز پر دھیان دے دیرے دھیرے اپنے کانوں سے آواز پکڑ کر اپنے شریر میں واپس پرویش کر لیتا ہے اور دھیرے سے آنکھ کھول کر اس باہری دنیا میں آ سکتا ہے یہ ابھی آنکھ کرنے کے بعد بھی کچھ ودھی ہوتی ہے جیسے کی اپنے مولادھار کو سوست کرنا اور سبھی چکر کی صفائی جس میں گروہ سنگ باول منتر جاپ چھے چکری میڈیٹیشن اور کچھ آیورویدک تیل کا تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کی ارث سٹار چکر اور سول سٹار چکر کو جاگرد کیسے کرے اور کون کون سی صدیہ پرابط کر سکتے ہے جیسے کہ ارث سٹار کو جاگرد کرنا ہے تو پاو کے پاس دیا جلائے اور پاو کے سنسٹیو بھاگ پر دھیان کرے کرنے کی ودھی بہت جتل ہے اور اسے گرو کے نردیش کے بینا نہیں کرنی چاہیے سول سٹار سے کچھ صدھی یا مل سکتی ہے جیسے کی کی رووائنز ارثات ایسی چیزے دیکھنا جو ویسیبل نہ ہو کلیر یونڈیانز ایسی چیزے سننا جو آڈیابل نہ ہو کلیر سینٹینز کچھ ایسی ارجہ اور وائیبریشن کو انبھو کرنا جو کچھ خاص جگہ پر ہی ہوتی ہے ٹیلیپتھی موہ کھولے بنا کسی سے اور کہی پر بھی بات کرنا پر اگنشن بھوشش میں ہونے گھٹنا کو محسوس کرنا سائیکو کینیس پدارت کو چھوے بنا ہی ہلانا اور آخری ہے میڈیم شپ جس کا مطلب ہے ہائیر ڈائیمن سن میں کنیکٹ ہونا انت میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ منوش چیتنا سے بڑی اس دنیا پر کوئی طاقت نہیں ہے موٹیویشنل بات کرنے والے لوگوں کے چکر میں مت پڑے وہ لوگ آپ کو ہمیشہ ایسا کام کرنے کو پریرد کریں گے جس کام میں ہمیشہ ان کا ہی فائدہ ہو اور آپ موٹیویشن کے نشے میں ہمیشہ دھت بن کر جانور کی طرح کام کرتے رہے گیا اور کیسے جینا ہے وہ بھول جاؤ گے وہ لوگ تمہیں کبھی نہیں بولے گے کہ میں جو کام کر رہا ہو وہ کرو وہ ہمیشہ بس یہ کہیں گے کچھ الگ کرو کچھ نیا کرو اس سے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو آپ کو کیا پسند ہے اور کیا کام کرنے کے لئے آپ بنے ہو بس وہ ہی کام کرو ایلون مسک کو دیکھ کر پرہاویت مت ہو خود کو فولوو کرو کیونکہ میرا کہے پریم بنا پاوے نہیں بھلے ہنر کرے ہزار کہے پریتم پریم بنا نہ ملے نند کمار ذرا اپنے انگوٹھوں کی فنگر پرنٹ اور پیٹرن تو دیکھو کتنی ردھم میں اور کتنی سسٹیمیٹک ہے اس جگت کی سب چیز ردھم میں ہے بس ہمیں بھی وہی ردھم میں سیٹ ہو نا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے دل کی سن اپنے آپ کو اتنے کشت میں کبھی مد ڈالیے کہ آپ کی چیت جانور بن جائے اور آپ آدھیات مک جگت کو انُبھاو ہی نہ کر پیم کرو اس جیون کو سنمان کرو اس اوڑ جا کیوں ایت تد وش وش یا پریمی نر وش آن بھو تم س یوگی نا پی س مرث بھو ارثات اس دنیا پر جو پریمی نے انُبھاو کیا وہ یوگی کبھی نہیں کر سکے پریمی